بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں جو ہے چپٹر کا نیم جو ہے ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر ہے دہ انٹرنیٹ نیٹ وائلڈ 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 تو دیکھیں جی یہاں پر لیکچر نمبر ون ہے ہمارے پاس اس میں آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انٹرنیٹ پروٹوکول تو دیکھیں ہم موف کرتے ہیں اپنے دہ انٹرنیٹ اینڈ وائلڈ 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 سب سے پہلے ہم انٹرنیٹ کا دارف کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے جی کلیکشن آف ٹو آر مور کمپیوٹر دیٹر کنیکٹڈ تو ایچ ادر این آرڈ تو شیئر انفرمیشن ایڈ ریسورس کہ جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کو ہم آپس میں کنیکٹ کروا دیتے ہیں کچھ انفرمیشن شیئر کرنے کے لیے ہی تو وہ کیا بن جاتا ہے جی ہمارا انٹرنیٹ یا نیٹ ورک ہم اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی ٹیکنالوجی دیٹر کنیکٹ کمپیوٹر ہی جاتا ہے این انٹرنیٹ سمال آئی اس گروپ آف کمپیوٹر نیٹ ورک ڈیٹر کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ان کو انٹرکنیکٹڈ نیٹ ورک ون پارٹیکل انٹرنیٹ ویچی سپیسیفک سیٹ آف نوٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ نیٹ ورک یعنی پوری دنیا میں جو تمام کمپیوٹر ایک دوسرے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ یہاں دیکھیں ورڈ وائد ویب کیا ہوتا ہے جی پارٹ آف انٹرنیٹ نوانیز ورڈ وائد ویب ویبیس ایسا سیٹ آف کمپیوٹر آن انٹرنیٹ دیٹر کنیکٹڈ تو ون این این سپیسیفک ویر ٹو میک دیر کنٹینٹس جب کمپیوٹر کو ہم آپس میں کیا ہے کنیکٹ کروا دیتے ہیں اور انفارمیشن جو ہے کمپیوٹر ایک دوسرے کی کیا ہے اس سیس کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے جی والڈ وائد را ہے موسٹ اپورٹنگ ڈینگر آئی ویبیس اینکلوڈ ایسی تیو آسی تیو اس سٹینڈر انٹر ویبیس یعنی جو انٹر فیس ہے وہ سٹینڈر ہونا چاہیے آسانی سے آپ کیا آسیس کر سکیں اس کو تو دیکھیں جی اوریجن آف دی انٹرنیٹ اوریجن دیکھتے ہیں ہم ہماری سلائد آگے چلی گی یہ دیکھیں گی ہم اندہ آلی نائنٹی سکٹی یو ایس دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس بکیم کنسان آباوٹ ڈا پوسیبل ان نائنٹی سکٹی نائن ڈیفنڈ دیپارٹمنٹر ریسرچ آر پزیسٹ نام ہے اس نے کیا کیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے ڈیولپ کیا تھا تو اس کی یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی وہ ہسٹری ہم بعد میں ڈسکس کریں گے دیکھیں آج ہم جو ہے انٹرنیٹ پروٹوکول پروٹوکول کیا ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جب آپ انفارمیشن یا ریسورچز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتی ہیں وہ رولز اور ریگولیشن جو ہے پروٹوکول کیا لاتی ہے کہ پروٹوکول کیا نہیں ہو سکتی تو دیکھیں یہاں پر انٹرنیٹ پروٹوکول آئی پیcks breakthrough بائی ڈیٹا ہےquele to on the internet کے ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں جب دیٹا سینڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی اوپر تو پروٹوکول کے طرح ہو رہا ہے اس کمپیٹر نونڈ ہیں جو بھیجے گا on the internet ہے that less ip Addresses uniquely identified تو وہاں پر یعنی ہار جتنے بھی ہوسٹ ہوں گے کمپیوٹر جتنے بھی انیٹڈ ہوں گے ہر کمپیوٹر کا ایک آئی پی ہوگا ایڈریس ہوگا انٹرنیٹ پروٹوکول ہوگا اس کے طرح وہ ایکسیس ہوتے ہیں تو دیکھیں جی آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول ٹی سی پی جس کا نام ہے ٹی سی پی کمیونکیشن پروٹوکول جو ہمارا ایک میسیج ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یہ ٹی سی پی آئی جو پروٹوکول ہے اور پھر اس کو سینڈ کیا جاتا ہے پھر ہے انٹرنیٹ پروٹوکول آئی پی آئی پی کیا کرتا ہے جی آئی پی ایڈریس پروٹوکول جو ٹی سی پی یعنی جو ٹرانس میشن کنٹرولlines اس کے ساتھ ہی جو وہ ہوتا ہے یکی ہوئی قتل ہماری میسیج کو پیکٹس میں ڈیوائیڈ کرتا یہ جو آئی پی ہے یہ کیا کرتا ہے اس ایک ڈریس ہوتا ہے اس سے آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی demonstration ڈریس ڈریس نمبر ایسپریس سیز آف فور سیپریٹ نمبر مارک بائی پیریڈ یہ ایک ایڈریس دیا ہو گیا ہے تو ہر پاس جو چل رہی ہے آج کل آئی پی وی فور اس کے باز فردہ جو نیکس جنریشن آئی پی وی سیکس ہے آئی پی فور جو ہے فور بلین ایڈریسز اس میں لائے کرتے ہیں اس طرح جب آئی پی وی سیکس آ جائے گا ون پونٹی ایٹ بٹ کا تو اس میں فردہ اس سے زیادہ جو ہے ہوسٹ ہمارے ہو جائیں گے نیچسٹ ہے جی یوزر ڈیٹا گرام پروٹکٹوکل یو ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں یو ڈی پی سبسٹیوٹ کمیونکیشن پروٹکول ترانسمنشن کنٹرل پروٹکول کا جنہیں سبسٹیوٹ ہے ایمپلیمنٹنٹ پریمیلی فارکریٹنگ لاؤس تولیٹنگ انڈ لو لیٹنسی لنکنگ بیٹوینڈ ڈیفرنٹ اپلائنس اپلیکیشن ٹھیک ہے کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ ہے ٹی سی پی آئی پی ورک نہیں کرتا تو یو ڈی پی آپ یوزر ڈیٹا گرام پروٹکول کر سکتے ہیں پھر ہمارے پا پوسٹ آفیس پروٹکول پوپ اس میں کیا ہوتا ہے جی پوپ تھری اس ڈیزائن فار ریسیونگ انکومنگ ایمیل جو آپ کی ایمیل آ رہی ہوتی ہیں ان کو ریسیب کون کر رہا ہوتا ہے پوپ پھر ہے سیمپل میل ٹرانسپورٹ پروٹکول ایس ایم ٹی پی یہ جا کرتا ہے جی جو آپ کی میل جاری ہوتی ہیں آؤٹ گوئنگ ایمیل ان کو یہ پھیج رہا ہوتا ہے فائل ٹرانسپورٹکول جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تو یہ فائلز کو ٹرانسپور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے فائل ایف ٹی پی آلاؤ یوزر ٹرانسپور فائلز فرام ون مجیم ٹو ایناڈر نیکس دیکھیں ہمارے پاس جی ہیں ہائپر ٹرانسپور پروٹکول ایس ایٹی پی تو انٹرنیٹ کے اوپر جب انفارمیشن شیئر ہو رہی ہوتی ہے تو جب ایک کمپیٹر ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ جو ریکویسٹ ہے یہ ایس ایٹی ٹی پی لے کر جاتا ہے سرور کمپیٹر کے پاس ایٹیوی ڈیزائن ٹرانسپورنگ ہائپر ٹرانسپورنگ ٹو ارمور سسٹم facebook ھٹی ایمیل ٹی viu کاریٹنگ لینک اس میں ہائپر ٹرانسپور پروٹکول سیکیور اس لگا دی ہے ہم نے آگے ایبی ویٹیڈ جو ہے پہ ٹانسٹر پروٹوکول سیکیور سٹینڈر پروٹوکول سیکیور کمیونکیشن امانگ تو کمپیوٹر وان یوزنگ براوزر اینڈ ایڈا فیچنگ ڈیٹا فران ایپ سرور یعنی جو ہے ایک جو ہے ریکویسٹ کر رہے اور دوسرا جو ہے ریکویسٹ جیسے ایسٹی ٹی ٹی پی لے کر جا رہا ہے تو یہ جو ڈیٹا وہاں سے سرور سے فیچ کرواتا ہے وہ ڈیٹی پی ایس کرواتا ہے اگر دیکھیں ہمارے پاس ٹیل نیٹ ہے ٹیل نیٹ ہے ٹیل نیٹ سیٹ اف رول ڈیزن فار کنیکٹنگ ون سسٹم ویڈ ای نزر یعنی کمپیٹر کو دوسرے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرواتا ہے دیکھ دیکھ کنیکٹ پروسیس ہے ٹرم ایز ریموٹ لاغن ریموٹ اب آپ کے سامنے تو نہیں ہوتا نا وہ کمپیوٹر جس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ کہیں پہ اور کسی اور جگہ پر ہے تو یہ ٹیل نیٹ اس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرواتا ہے گاؤفر ہے گاؤفر کلیکشن آف رول ایمپلیمنٹیٹ فار سرچنگ ڈیٹریونگ ایز ایل ایز ڈیسپلینگ تھی یعنی آپ کا جو ڈیٹا فیچ کرنا اس کو ریٹریو اس کو ڈسپلی کروانا یہ سارا کام گاؤفر کا ہوتا ہے سام ادھر پروٹوکول ہیں یہاں پہ ان وہ ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ اے آر پی ایڈریس ریزولیشن پروٹوکول ہے یہ کیا کرتا ہے جی آر کمینیکیشن پروٹوکول ڈسکورنگ دا لینک لیئر ایڈریس یعنی جو ہے ایڈریس فائنڈ کرتا ہے ایڈریس فائنڈ کر کے جو ہیں فردر اس کو پروسس کرواتا ہے ڈی آئی سی پی ڈائنمک کونفیگریشن پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے جی ڈی آئی سی پی ڈی آئی پی ڈی آئی پی بے سب پروٹوکول ڈی آئی پی سی بھی ان کو دنیا میکنی کونفیگریشن پروٹوکول ڈی آئی پی اس نے ایڈریس اور ڈی آئی پی نیٹوک یعنی جب ہم انٹرینٹ کے اوپر کمپیوٹر کو کنیکٹ کروائیں گے تو دونوں کے جو آئی پی ہوں گے ان کو ان کے درمیان کنیکشن جو ہے یہ ڈی آئی سی بھی کروائے گا نیکس ہمارے پاس ہے جی آئی ایم ای پی فور انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکول تو یہ دیفنیٹلی میسجز کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے انٹرنیٹ ایکسیس پروٹوکول کرنے کے لیے اور ان کو پیجھنے کے لیے سیپ پہ جائے سے سیسن انٹرنیٹ پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے جو یعنی جتنی دیر کے لیے کمپیوٹر نیٹرک کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں اس ٹائم کو مینج کرنا اس دوران جو بھی کمیونکیشن اور ہی ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنا یہ سیپ کا کام ہے نیکس ہمارے پاس آئی ٹی پی ریل ٹائم ٹرانسپورٹ پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے سٹینڈر پیس فائی فار پروگرام ٹو مینج ریل ٹائم ٹرانسمیشن ملٹائی میڈیا ڈیٹا آور ایدھر ایونی کاسٹ ملٹی کاسٹ نیٹر یعنی جو ہمارے ملٹائی میڈیا آڈیو ویڈیو کچھ بھی وہاں پہ انٹرنیٹ پہ شیئر کر رہے ہیں کمپیوٹر اس کو یہ آئی ٹی پی کروا رہا ہوتا ہے آر ایل پی ریسورس لوکیشن پروٹوکول یہ لوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو یہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں آر ایل پی یو ڈی پی اور آئی پی تینوں ہمارے پاس آئی پی روٹ ایکسس پروٹوکول تو راؤٹنگ پروٹوکول ہمارے پاس راؤٹر لگے ہوتے ہیں جو ڈیوائس ہوتے ہیں فیسیکلی ان راؤٹر کے اندر پروٹوکول جو ہوتے ہیں وہ آر ایپ ہوتے ہیں جو ہمارے روڑ سمجھلیں کہ اس کو سپیسفائی کرتے ہیں کہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی کیسے جائے گی ایل ٹو ٹی پی لیئر ٹو ٹننلنگ پروٹوکول تو یہ ان کمپیٹر لیئر ٹو ٹننلنگ پروٹوکول کیا کرتا ہے یوز ٹو سپورٹ ویرچوال نیٹ ورکس ویرچوال پرائیویٹ نیٹ ورکس جائے سکتا ہے ان کو کنیکٹ کرواتا ہے یہ پی پی ٹی پی پی ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹنلنگ پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کا کارپوریشن ٹو ایکسٹینڈ دیار آن کارپوریٹ نیٹ ورکس یعنی جو مختلف آرگنیزیشن ہیں وہ اپنا نیٹ ورک بنا لیتی ہیں اور ایک جو سے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو وہ اس پروٹوکول پر یوز کر کے یعنی وہ اپنے پبلک سنی کہہ سکتے پرائیویٹ نیٹ ورک بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ پبلک نیٹ ورک جو انٹرنیٹ کو یوز کر کے اپنے پرائیویٹ نیٹ ورک جو ہے اسٹیبل کرتے ہیں ایس این ایم پی سیمپل نیٹ ورک منیجمنٹ پروٹوکول یہ کیا کرتا ہے جی کلیکٹ اینڈ آرگنائزنگ اپاوٹ منیج پیٹر نیٹ ورکس فار موڈیفائنگ ڈائیویٹ انفرمیشن یعنی انفرمیشن جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو موڈیفائی کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہے جی ٹی ایف ٹی پی ٹرائیویل فائل ٹرانسفر پروٹوکول تو یہ کیا فائل ٹرانسفر پروٹوکول کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور یہ فائلز کو ٹرانسفر کرتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں یہ دیکھیں یہاں پر کچھ ایکرانمیم دیا ہوئے اور پروٹوکول نیمز دیا ہوئے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے یہ آپ کے ٹیسٹ میں بھی آ سکتے ہیں آپ کے جو پویز ہے اس میں بھی آ سکتے ہیں فردر جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اینڈ ہو گیا ہے کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ آسک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس موو کرتے ہیں تینکیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کس ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں اور کنکٹ ہوں سکتے ہیں نیکس ہم کل اپنا نیکھ ٹاپک لیکٹر نمبر ٹو ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ٹو کا اپنا خیار رکھے اللہ حافظ موسیقی